پاکستانی ٹرک آٹ صرف سجاوٹ نہیں، یہ ایک صدیوں پرانی روایت ہے جو خوبصورتی، دستکاری اور فعالیت کو ملاتی ہے۔ ہر ٹرک ایک کینوز ہوتا ہے جو پھولوں کے نمونوں، مناظر، پورٹریٹس اور خطاتی سے لے کر موضوعات کو دکھاتا ہے۔ لیکن کیا آپ کبھی سوچتے ہیں کہ یہ چلتی فرتی آٹ ورک کیسے بنائی جاتی ہیں خاص طور پر ان کے پیچیدہ بارڈی کے حصے؟ آج ہم آپ کو پردے کے پیچھے لے جا رہے ہیں تاکہ پاکستانی ٹرک بارڈی کے حصوں کو بنانے میں ملوث فنکاری اور دستکاری کا پتہ چل سکے۔ ایک شہکار بنانے کا سفر ان ورکشاپس میں شروع ہوتا ہے جہاں ماہر دستکار جن کے پاس دہائیوں کا تجربہ ہوتا ہے ہر تفصیل میں اپنی روڈال دیتے ہیں۔ عمل کوالٹی مٹیریلز کے انتخاب سے شروع ہوتا ہے یہ یقینی بناتے ہوئے کہ ٹرک نہ صرف اچھا لگے بلکہ لمبے سفروں کی سختیوں کو بھی برداشت کر سکے۔ دھات کی چادریں کاٹی، شکل دی اور ویلڈ کی جاتی ہیں تاکہ بارڈی کے حصوں کی بنیادی ساخت بن سکے۔ درستگی قلیدی ہوتی ہے کیونکہ ہر ٹکڑا کو ٹرک کے کال ڈیزائن میں بلکل فٹ بیٹھنا چاہیے جیسے پہلی کا ایک پاکستان کے دل میں ایک منفرد روایت عام ٹرکوں کو چلتی فرتی شہکاروں میں تبدیل کر دیتی ہے۔ پاکستانی ٹرک سجاوٹ کی دنیا میں خوش عام دید جو پہیوں پر ثقافت، فن اور فخر کا ایک زندہ اظہار ہے ایک شہکار بنانے کا سفر ان ورکشاپس میں شروع ہوتا ہے جہاں ماہر دستکار جن کے پاس دہائیوں کا تجربہ ہوتا ہے ہر تفصیل میں اپنی روڈال دیتے ہیں۔ عمل کوالٹی مٹیریلز کے انتخاب سے شروع ہوتا ہے یہ یقینی بناتے ہوئے کہ ٹرک نہ صرف اچھا لگے بلکہ لمبے سفروں کی سختیوں کو بھی برداشت کر سکے۔ جب ساخت تیار ہوتی ہے تو پینٹنگ کا جادو شروع ہوتا ہے۔ فنکار زندہ دار رنگوں کے ساتھ پیچیدہ ڈیزائن ہاتھ سے پینٹ کرتے ہیں ایک عمل جس کی ضرورت صبر، مستحکم ہاتھوں اور ایک تخلیقی نظر ہوتی ہے۔ کوئی دو ٹرک ایک جیسے نہیں ہوتے، ہر ایک فنکار کی تخیل اور مالک کی ذاتی کہانی کا اکس ہوتا ہے۔ لیکن ٹرک مالکان ان سجوٹوں میں اتنا سرمایہ کیوں لگاتے ہیں؟ پاکستان میں ایک اچھی طرح سے سجا ہوا ٹرک فخر کا ایک نشان ہوتا ہے، مالک کی شناخت اور ثقافتی ورسہ کی اکاسی کرتا ہے۔ موضوعات اکثر گہرے، معانی رکھتے ہیں، برکتوں، حفاظت اور محفوظ سفر کی امیدوں کی نمائندگی کرتے ہیں ہر سجے ہوئے ٹرک کے پیچھے ایک مکمل ٹیم ہوتی ہے جو اپنے کام کو صرف ایک نوکری سے زیادہ سمجھتی ہے۔ یہ ایک فن ہے، اپنی ثقافت کو زندہ رکھنے کا ایک طریقہ۔ یہ دستکار اپنے کرافٹ پر فخر کرتے ہیں، جانتے ہوئے کہ ان کا کام ملک بھر میں سفر کرتا ہے، پاکستان کی شہرہوں کو خوبصورتی اور رن سے بھر دیتا ہے۔ پاکستانی ٹرک آرٹ مرک کے ثقافتی تانے بانے کی ایک گواہی ہے، ایک حرکت پذیر گیلری جو اس کے لوگوں کی روح کو قید کرتی ہے۔ اگلی بار جب آپ ایک ایسے شاندار ٹرک کو دیکھیں تو اس کرافٹ اور ورسہ کو یاد رکھیں جو یہ ساتھ لے کر چلتا ہے۔ دستکاروں اور ٹرک مالکان کے لیے یہ صرف ایک گاڑی نہیں ہوتی، یہ پہیوں پر ایک کہانی ہوتی ہے، پاکستان کی کہانی۔